اے آ وائی ڈیوز چینل کے مالک سلمان اقبال کی جانب سے شہباز گل کے فوجیوں کو بغاوت پر اخسانے کے بیان کی مضمت کے بعد پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل اسد عمر اور عمران خان کے نئے وزیرالہ پنجاب پرویز الہی نے بھی اس بیان کی مضمت کر دی ہے اور کوئی بھی پارٹی لیڈر عمران کے زیر عطاب چیف آف سٹاف کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نظر نہیں آتا ایسے میں زیر عطاب شہباز اکیلا ہوتا نظر آتا ہے گل کی گرفتاری کے فوری بعد ان کے حق میں بولنے والے فواد چودری بھی اب خاموش ہو چکے ہیں فواد نے الزام آیت کیا تھا کہ شہباز کو گرفتار کرتے وقت سادہ کپروب ملبوس افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں گھسیت کر لے جائے گیا تاہم اس گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد فواد کے دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے اس طرح شہباز گل کی طرح ان کا ڈرائیور بھی فراڈیا ثابت ہو گیا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہو گیا کہ اسے پولیس والوں میں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا یاد رہے کہ ڈرائیور نے اپنا گریبان خود چاک کر کے ایک ویڈیو بنائی تھی اور یہ الزام آیت کیا تھا کہ اس پر تشدد کیا گیا اور اس کے کپڑے پھار دیے گئے ڈرائیور کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ایک ویڈیو میں صاف نظر آتا ہے کہ گل کی گرفتاری کے بعد اس کے کپڑے سلامت ہیں جنہیں بعد میں بنی گالا سے نکلتے وقت پھارا گیا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دس اگست کی صبح بغاوت کے مقدمے میں عدالتی پیشی کے موقع پر تحریک انصاف کا کوئی لیڈر شہباز گل کے ساتھ اظہار یک جاتی کرنے نہیں پہنچا تھا حالانکہ عمران نے اس معاملے پر سخت اعتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا عدالت نے اسلام آباد پولیس کو شہباز گل کا دو روزہ جسمانی ریمان دے دیا ہے تاکہ اس کا موبائل فون برامت کیا جا سکے شہباز پر الزام آئید ہے کہ اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اے آر وائی ٹی وی چینل پر فوج میں بغاوت کے لیے فوجیوں اور افسران کو اکسایا اسلام آباد پولیس نے جب اس عدالت میں پیش کیا تو وہاں صرف ایک وکیل ہی موجود تھا تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ شروع میں پارٹی قیادت کو شہباز گل کی جانب سے کی گئی گفتگو کی حساسیت کا اندازہ نہیں تھا لیکن اب وہ سخت ترین ریاستی کریک ڈاؤن کے بعد محتاط ہو گئے ہیں اور خود کو عمران کے چیف آف اسٹاف سے دور کرتے دکھائی دیتے ہیں سب سے پہلے ایئر وائی نے شہباز گل کے بیان سے لا تعلق کی کا اظہار کیا اور اس کی مذہبت کی اینکر پرسن کاشف عباسی نے چینل کے مالک سلمان اقبال کے ایمہ پر بتایا کہ ایئر وائی کسی سازش کا حصہ نہیں اور یہ شہباز گل کا بیان ان کے لیے بھی ایک سرپائز تھا تحریک انصاف نے جماعتی حیثیت میں ابھی تک گل کے بیان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا عمران کا سارا زور بھی گرفتاری کی مذہبت اور رہائی کے مطالبے تک محدود ہے دوسری جانی پنجاب میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وزیر آلہ پرویز الہی نے کھل کر شہباز گل کے بیان کی مذہبت کی ہے اور عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے پرویز الہی کا کہنا تھا کہ شہباز گل اقل سے پیدل ہے اور اسی لیے اس نے ہماری سردوں کے نگے بان افواج پاکستان کے خلاف غیر ذمہ دارہ نہ گفتگو کی پرویز الہی نے کہا کہ شہباز گل کون ہوتے ہیں پالیسی پر بات کرنے والے اداروں کا احترام ہر فرد پر لازم و ملزوم ہے شہباز گل کا افواج پاکستان کے خلاف بیان قابل افسوس ہے چودری پرویز الہی پہلے بھی ایسا ہی بیان دے چکے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں فاصلے کم ہو رہے ہیں جبکہ کچھ اسی سے ملتا جلتا بیان فواد چودری نے بھی دیا تھا تاہم گل کے حالیہ بیان اور پھر گرفتاری سے صورتحال گمبیر ہو چکی ہے سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اب کھل کر سامنے آنا ہوگا اور اپنے فوج مخالب بیانی سے یوٹرن لینا ہوگا ان کا کہنا ہے کہ پارٹی قیادت خصوصاً عمران خان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ بیان شہباز گل کا ذاتی ہے یا کہ پارٹی پالیسی کا غماز ہے کیونکہ اس بیان پر جو سخترین ردعمل آیا ہے وہ غیر معمولی ہے اور انتہائی سنجیدہ ہے اس لیے جو سمجھدار لوگ فوری طور پر شہباز گل سے دوری اختیار کر رہے ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پارٹی قیادت اس معاملے پر اپنا پالیسی بیان کب جاری کرے گی اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں کی سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر دیگر جماعتوں کے رہنواؤں کے بیانات شیئر کیا جا رہے ہیں جن میں وہ ماضی میں فوج پر تنقید کرتے رہے ہیں تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تنقید اور بغاوت پر اُبھارنے میں فرق ہے تجزیہ کار وجہات مسعود کا کہنا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے غداری مہم کا ناقد رہا ہوں لیکن آپ سنگتروں کا سیبوں سے معاظنہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس مقدمے میں ہوا وہ غیر معمولی لگ رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک شہباز گل کے موقع کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہوتا نظر نہیں آتا خود عمران خان بھی پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا